ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم اسٹروں نے ملک کے پہلے شمسی مشن کے تحت آدیتیا ایل ون خلائی جہاز کو زمین کے مدار میں کامیابی کے ساتھ خائم کر دیا اسٹروں کے ذرائع کے مطابعہ 13 گھنٹے 40 منٹ کی اختتام کے ساتھ ہی صبح 11 بچ کر 50 منٹ پر پی ایس ایل وی سی 57 کے ذریعے شار رینج سے لانچ آدیتیا ایل ون کو اب زمین کے نچلے مدار میں خائم کر دیا گیا اسے کے ساتھ ہی 125 دنوں کے طویل سفر میں سورج کی بیرونی فضا کا مطالعہ کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مشن کنٹرول سنٹر کے سائنس دانوں پورے مشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسٹروں کے چیرمن ایس سومنات نے کہا ہے کہ ایل ون سورج کا مطالعہ کرنے والا پہلا اقلاع پر مبنی دستانی مشن ہے کامیاب لانچنگ کے ساتھ ہر تمام چاروں مراحل کے اگنیشن اور الیٹی کے بعد راکٹ کو تقریباً 600 کلومیٹر کی بلندی پر مقررہ مدار میں کامیابی کے ساتھ خائم کیا گیا